السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ اور واقعہ بڑا مختصر ہے بہت چھوٹا سا ہے پر بڑا سبق آموز ہے اور وہ واقعہ ہے ایک بہت بڑے بادشاہ کا یعنی ابراہیم بن ادھم بن سلیمان رحمت اللہ علیہ کا کہ جب ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے اپنی سلطنت کو چھوڑ کر فقیری کی زندگی کو اختیار کیا تو ان کے پاس ایک وزیر آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کے سلطنت چھوڑنے کے بعد سب لوگ غم میں ہیں تو ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ میں کوئی غم میں نہیں ہوں مجھے کوئی رنج علم نہیں ہے فقیری کی زندگی میں بڑا سکون ہے اور بڑی راحت ہے تو اس وزیر نے کہا آپ کو کیا سکون ہے کیا راحت ہے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ خود سارا کام کرتے ہیں اور سارا کام آپ کو خود کرنا پڑے گا اس لیے کہ آپ کے پاس نہ خادم ہے نہ غلام ہے نہ کنیز ہے باندھی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو کہاں سکون ہے تو ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ وزیر بار بار اسرار کر رہا ہے تو ابراہیم بن ادھم نے ایک اپنا ظاہری تصرف اسے دکھایا یعنی ایک ایسا عمل اور کام کرکی دکھایا جس سے وہ وزیر دنگ رہ گیا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں ایک سوئی لی اور اس سوئی کو سمندر میں فینک ڈالا اور حکم دیا کہ اے سمندر کی مچھلیوں میری سوئی کو مجھے واپس لاکے دو تو سیکڑوں مچھلیاں اپنے موہ میں سونے اور چاندی کی سوئیاں لے کر سمندر کی کنارے آگئیں تو ابراہیم بن ادھم نے فرمایا مجھے یہ سوئی ہرگز نہیں چاہیے مجھے وہی سوئی چاہیے جس سوئی کو میں نے سمندر میں پھینکا تھا یعنی لوہے کی سوئی تو ایک مچھلی اپنے موہ میں لوہے کی سوئی لے کر سمندر کی کنارے آ کر کھڑی ہو گئی یہ دیکھ کر وہ وزیر دنگ رہ گیا اور حیران رہ گیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے اور بانجستہ بول پڑا کہ حقیقت میں ابراہیم بن ادھم کو فقیری میں غریبی میں وہ سلطنت اور حکومت حاصل ہے جو ان کو تخت و تاج پر بھی حاصل نہیں تھی میرے بھائیوں اس واقعے اور قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر آپ اللہ کو اپنا لیتے ہیں اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں پھر وقت کے سب سے بڑے بادشاہ آپ بن جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے من کانا لیلہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے اللہ کو اپنا بنا لیں گے پھر اللہ وہی کرے گا جو آپ کہیے گا جو آپ سوچئے گا اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی عبادت کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اپنی زندگی میں ایسے نیک عامان کے ذریعے سے جس کا اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا ہو کر کے اللہ کو ہم راضی کر لیں اور ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ ہم کسی کام کے بارے میں سوچیں اور میرا اللہ میرا وہ کام کر دیں اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ و باعکاتو